نمسکار دنیا آج تک میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شاشیت اشار شرما دنیا آج تک میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی تازہ ترین خبریں لیکن سب سے پہلے نظر دنیا ٹاپ ٹین پر میامار میں سینی دیوش کے موقع پر دیش بھر میں ہوئے ہیں سا پردرشنوں میں گئی اس پتر سے زیادہ لوگوں کی جان میامار میں پچھلے دو مہینے سے سینی سختہ پلٹ کے خلاف ہو رہی ہیں پردرشن آمیر کی راشتپتی جو بائیڈن نے مددان کو پرتبندھرت کرنے والے نئے جورجیا کانون کو سخت آلوچنا کی بائیڈن نے اس کانون کی تلناتی اچار سے کی ہے جورجیا کی سرکار نے چٹھی دوارہ مددان دینے کے ادھکار پر لگایا تھا پرتبند چینی ویدیش منتری وانگی نے تہران میں ایرانی راشتپتی حسن روحانی سے ملاقات کی دوڑوئی دیشوں کے بیچ ہوا 25 سال کے راجنیتک اور رنیتک سہیو سمجھوتے پر ہستا اکشر بیٹرش پردار منتری بوریس جونسن نے دیر دیرے دیش بھر سے لوگڈاون ہٹانے کے سنکے دیئے بولے ان کی سرکار کے پاس ایسا کھوئی سبوت نہیں جسے لوگڈاون کو ہٹانے میں پریشانی بیلجیا میں لوگڈاون میں دی گئی ہے چھوٹ بکانوں کے ساتھ ساتھ کئی کاروباروں کو کھولنے کی انومتی ملی ہے سکول سمیت بیوٹی پالا اور سیلونز کو بھی 25 اپریل تک بند رکھنے کے آدیش دیئے گئے ایوروپی دوائی ایجنسی نے نیزلینس اور جربانی کے ویکسین گرماتا کمپنیوں کو دی ہے کورونا ویکسین بنانے کی انومتی ایوروپی یونین پہلے ہی ویکسین کی دھیمی گتی سے بنایا جانے پر جتا چکا ہے اپنی چنٹا دنیا میں لگا در بڑھ رہا ہے کورونا کا دراغ دنیا بھر میں 12 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں کورونا ترسنگٹر میں تب تک 27 لاکھ بیانتی ہزار سے زیادہ لوگوں کی جا چکی ہے جان 10 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں پشمی کولمبیا میں ہوئے بم دھماکے میں 16 سے زیادہ لوگ غیل ہوئے کار میں ہوئے بم دھماکے سے سرکار میں اسے آتنگ کی حملہ مانا ہے اب تک کسی آتنگ کی سنگتھن نے اس ساملے کی زندگاری میں دیدی مصر کی راجزانی کائیرو میں گری نومنزلہ امارت پانچ لوگوں کی موت ہوئی 24 سے زیادہ لوگ غیل ہوئے ہیں امارت کے گرنے پر سرکار نے دیئے ہیں جانچ کے آدیش مشروع لیکہ بیورلی کلیری کا 104 سال کی اومرے میں ندھن ہوا بیورلی مخیر طور پر بچوں کے لئے لکھا کرتے تھے ہنری ہاغن، رامونا اور ان کی لکھی ہوئی پرموک کتابی ہیں امریکہ میں لگاتا کورونا کا اثر بڑھتا جا رہا ہے پابندیوں کے چلتے کام دھندے اور کاروبار لگاتا چوپٹ ہو رہے ہیں لوگوں کی نوکرییاں جا رہی ہیں جس سے روزی کے بعد روٹی کے بھی لالے پڑھنے لگے ہیں تھیلیا لے کر کھانے کا سامان لیتے یہ وہ لوگ ہیں جو کورونا کے دور میں اپنی نوکرییاں گوا چکے ہیں پچھلے ایک سال میں کورونا کے کہر اور لوگ ڈاؤن کے شکار ہوئے لوگوں کی آخری امید انہی کتاروں میں لگ کے پوری ہوتی ہے تصویریں امریکی شہر نیو یارکی ہے جہاں کورونا مہماری کے دوران لوگوں کی امیدیں اب ان فوڈ بینک پر ٹکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان فوڈ بینکوں میں کھانے کی تلاش میں آنے والے لوگ ایک دو نہیں بلکہ دس ہزار کے قریب ہیں ان فوڈ بینکوں میں ایشیای مول کے لوگوں کے علاوہ افریقی مول کے لوگ بھی کافی سنکھیا میں آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کی تلاش میں آنے والوں میں چھاتروں کی بھی بڑی سنکھیا ہے جو آئے تو تھے یہاں پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنے مگر کورونا کی وجہ سے بیروزگار بیٹھنا پڑ رہا ہے کورونا مہماری سے پہلے جہاں یہ فوڈ بینک ہر ہفتے ایک ہزار بے گھر پریواروں کا پیٹ بڑھتے تھے وہیں اب یہ سنکھیا دس ہزار کے پار چلی گئی ہے آج پورے امریکہ میں اس طرح کے کئی فوڈ بینک ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے فوڈ بینکوں کو سرکار کے علامہ کئی پرائیویٹ سنسطانوں سے بھی مدد مل نہیں ہے آج تک بیورو اگلنگ کی نو سال کی جربہ بہنوں پر فائزر ویکسین کا ٹرائل کیا گیا دونوں نے یہ خود پر فائزر ویکسین کے ٹرائل کو منظوری دی تھی اب دنیا بھر میں ان کے اس پہل کی جم کر سرانہ ہو رہی ہے نو سال کی ان دو جڑوہ بہنوں کے حمد کی جتنی تاریف کی جائے کم ہو انگلینڈ کے درہم شہر میں ان دونوں بچیوں پر کورونا وائرس کے فائزر ویکسین کے پی کے کا ٹرائل کیا گیا اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان دونوں بچیوں نے خود اس ٹرائل میں حصہ لینے کے لیے اپنے ڈاکٹر ماں باپ کے سامنے اچھا جاہر کی تھی جس پر ان کی سہمتی بھی مل گئی بودھوار کو پہلے میری سول کو ویکسین کا پہلا ڈوز لگائے گیا اور کچھ دنوں بعد ان کی جڑوہ بہن پر بھی ٹرائل ہوا بریٹین میں فیلحال فائزر کمپنی کے کورونا ویکسین کا بارہ سال سے کم عمر کے بچوں پر ٹرائل کیا جا رہا ہے جس کے تحت میری سول جیرادو اور ان کی جڑوہ بہن کو فائزر ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی ویکسین لگوانے کے بعد کچھ دیر تک دونوں بہنوں کو ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا گیا اور بعد میں انہیں گھر جانے کی ازازت مل گئی فیلحال وہ پوری طرح سوست ہے اور کافی خوش ہے ادھر جیرادو کے پیرنٹس بھی اس بات سے کافی خوش ہے کہ ان کی بچیوں نے دنیا کے سامنے ایک مشال پیش کی ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کو کابو میں کرنے کے لیے پہلے ویسکو کو ٹیکہ لگا جا رہا ہے لیکن مششکیوں کا ماننا ہے کہ جلدی بچوں کو بھی ویکسینیشن کی آوشکتہ ہوگی اسی کے تحت دنیا بھر میں بچوں پر ویکسینیشن کا ٹرائل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سنشیت ہو سکے کہ ویکسین ہر عمر کے لیے کارگر ہے آج تک بیورو شنیوارکو روس کے رکسٹن میں نیشنل یارڈ نے اپنی ستھاپنا کی پانچ بھی برشگاٹ کو منایا اور اس دوران اپنی طاقت کا زبردست پردشن بھی کیا راشتریہ سینیہ دن نے الگ الگ کرتبوں کے ذریعے یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ وہ ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اس دوران بڑی سنکھا میں لوگ وہاں موجود رہے اور انہوں نے سینیہ دھکاریوں کو بڑھائی دیتے ہوئے ان کیا ہوس لاف زائی بھی کی سال دوہزار سولے میں روس کے راشترپتی بلادی میر پتن نے نیشنل گارڈ کی ستھاپنا کی تھی جو آنترک سینیبل کے روپ میں اپنی پہچان رکھتا ہے اور سیدھے راشترپتی کو ریپورٹ کرتا ہے قریب تین لاف سینے کرمی دیش کی نیشنل گارڈ ٹیم میں شامل ہیں جو آتنگوار دنگا نیانترن سنگٹھت اپرات کو کابو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں راشترپتی پتن نے بھی نیشنل گارڈ کو ان کے ستھاپنا دیوس کی بدھائی دی اور ان کی جمکت تاریخ بھی کی دنیا آج تک میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی